اگر دو والدین آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچنے کا امکان ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے گا تو بہت ہی بھیانک اور بہت ہی مشکل اور difficult situation اولاد کے لیے تو ضرور ہی ایک بہت تکلیفت مشاہدہ ہے لیکن بہرحال اگریشن اور مار پیٹ کا جواب اگریشن اور مار پیٹ نہیں ہوگا اس حالت میں بچوں کو کوئی اور طریقہ کار ضرور ہی evolve کرنا چاہیے رشتہ داروں میں کسی کو اندر ڈالیں اور situation میں کسی اور طریقے سے تحمل سے handle کریں لیکن بہرکیف اولاد کا والدین کے سامنے shouting yelling چیخنا چنگھارنا یا یہ کہ physically ان کو abuse کرنا یہ بہرحال اس کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے ہاں اگر باپ ماں کو مار رہا ہے تو بیٹا اس کو آرام سے پکڑ کے ایک side پہ کر دے اس کا ہاتھ روک لے یہ کیا جا سکتا ہے لیکن بیٹا الٹا اس باپ کو مارنے لگے یا الٹا اس کو گالی گلوچ کر کے اس کے آگے چیخنے لگے تو یہ تصور شریعت کا تصور نہیں ہے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بدگر تھے اور بدگری اور بدفروشی پر جمع ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود کوئی چیخنا چنگھارنا کوئی yelling کوئی shouting کوئی abusing یا mis behavior کا تصور ہمیں نظر نہیں آتا تو بہرحال tolerance اور ویسے بھی جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو اور وَعَائِرِزْ أَنِلْ جَاهِلِينَ اور اس میں یہ کہ وَعِذَا مَرُّ بِاللَّقْ بِمَرُّ قَرَامَا کے عزت و شریف نفسی کے ساتھ تو بہرحال اس میں تحمل ہوگا tolerance ہوگا حکمت عملی کے ساتھ کوئی طریقہ کار ضرور وضع کیا جائے گا کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم کیا جائے لیکن لڑائی جھگڑے کے جواب میں اولاد الٹا لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ کا طریقہ اختیار نہیں کریں گی اللہمہ حاسب ناخصہ بین اسیرہ